تو یہ جو دوائیں استعمال کرتے ہیں پتلے ہونے کے لیے کتنی نقصاندے ہو سکتے ہیں؟ بلکل نقصاندے ہو سکتے ہیں کیونکہ پیشنٹس کو تو پتہ نہیں ہوتا بس ایک مشہور ہوگی ہے جیسے کچھ دوائیاں جس کو ہالیوڈ ویٹ لاؤس انجیکشنز بھی بولتے ہیں سکسینڈا جیسے آپ نے نام لیا اوزمپک نام لیا یہ سب دوائیاں لوگ اب انسپروائز ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا شروع ہوگئے ہیں اور اس کی اتنی زیادہ مارکٹ میں ہائپ کریئیٹ ہوگی ہے کہ ایون مارکٹ میں یہ فیک سپلائی ہونا شروع ہوگی ہے فیک؟ ہاں کیونکہ یہ ایکسپینسیو میڈیسن ہے اور اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ویلیبل نہیں ہے اور ایون پوری دنیا میں شارٹیج ہے اس کے باوجود ظاہر ہے لوگوں نے تو پیسہ کمانا ہے تو وہ فیک قسم کی میڈیکیشنز بھی اس وقت مارکٹ میں آ چکی ہیں اور ہم لوگ بہت ہی انسپروائز طریقے سے سب لوگ اس کو استعمال کرنا شروع ہوگئے ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اصلی دوائی کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور نقلی کے تو افکورس ہو سکتے ہیں اصلی دوائی کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ زام پر کے لمبے عرصے کے استعمال کے لیے اگر تھائیرویڈ کی آپ کا فیملی میں کسی کو ہسٹری ہے کسی بیماری کی تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسپیشلی تھائیرویڈ کا کینسر اگر فیملی میں رہا ہوئے ہیں اسی طرح اگر آپ کو گٹ کا کوئی مسئلہ یعنی انتڑیوں کا کوئی مسئلہ ہے یا کبز کا کوئی مسئلہ رہا ہوئے تو انہوں کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ انٹرسٹائنل آبسٹرکشن بھی کر سکتی ہے تو یہ بہت سارے اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی لانگ ٹرم بیسس پہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ صرف سٹائٹی کو سپریس کرتے ہیں آپ کا تھوڑا فلنس کا احساس دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے جیسے ہی آپ انجیکشن چھوڑیں گے آپ کو واپس بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا ویٹ واپس سے اور واپس آ جائے گا ویٹ تو یہ کوئی ایسی میجک چیز نہیں ہے کہ جو آپ چھوڑیں گے تو سب کچھ صحیح نورمل ہو جائے گا تو کنسسٹینسی ازدکی لائف سٹائل موڈیفکیشن بہتر ہو آپ کا فوڈ بہتر ہو پروسسٹ فوڈ نہ ہو ہیلڈی پروٹین ہونی چاہیے ہیلڈی فیٹ ہونا چاہیے اور ایسا فیٹ نہیں ہونا چاہیے جو کہ جیسے فیش ہے ہماری وہ بہتر فیٹ کنسیڈر ہوتا ہے اس طرح میٹ میں بھی لین میٹ میں بار بار ذکر کر رہی ہوں اس کو تھوڑا سا ریسرچ لوگ کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح جتنا میٹھا ہے یہ جو آرٹیفیشن سٹوڈنرز بھی ہم اب یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں بائی تھنکنگ کہ یہ بہتر ہیں یہ بھی کوئی بہت 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 نہیں اب اس کے اوپر بھی ریسرچ آ چکی ہوئی ہیں ان میں سے بھی بہت سارے کارسینو جانک ثابت ہوئے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو پہلے آ رہا تھا کہ بہتر ہیں اب وہ بہت ساری چیزیں ایکچلی بہتر نہیں ہیں پاکس صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا ابسیشن ہے پتلے ہونے کا خواتین مرد دونوں پتلے ہونے کا ہم ہیلڈی ویٹ لاؤز کی طرف کیوں نہیں جاتے اور کتنا کیا پتلہ مطلب کیا کتنا کیا ہے کہ جہاں پر آپ کہیں کہ اب میں ٹھیک لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہیں اصل جو اس کی جڑ ہے وہ ہے سوشل میڈیا پہ ایکسپوئیر آف سچ تنگ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیرو سائز موڈل جو ہے اگر وہ موڈلنگ کر رہی ہے تو ہمیں بھی خواتین سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا نظر آنا چاہیے یا مرد جو ہیں وہ بھی زیرو سائز مرد جو ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا نورمل روٹین میں اگر آپ ایک دفعہ دو فلور کی بلڈنگ پہ سیڈیوں سے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں اور آپ کی سانس پھول رہی ہے that means you are not healthy چاہے آپ کا باڈی ویٹ کتنا بھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 30 پلس ہیں اور آپ بیٹ پہ بیٹھے ہیں اور ایک دم اٹھنے سے آپ کو کمر میں درچر ہو گئی ہے تو آپ healthy نہیں ہے جاہے آپ کا جتنا کم باڈی ویٹ بھی ہو یہ basically initial signs ہوتے ہیں یہ show کرنے کے کہ آپ کی باڈی healthy نہیں ہے جہاں تک بات ہے slimness کی یا weight loss کرنے کی تو یہی social media جو ہے اب multiple لوگوں کو استعمال کر کے جیسے influencers کا دورہ ان کو استعمال کر کے اپنے product کو بیچنے کے لیے لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ اس کو اتنے time کے لیے دو مہینے تین مہینے کے لیے آپ use کریں آپ کا weight loss جو ہے وہ insured ہے لیکن جیسے ڈاکٹ ساہبہ نے ابھی بتایا کہ یہ جو ہم short cut students تھے اس کی وجہ سے آپ کے اندر کیا خرابیاں ہو رہی ہیں آپ اس کو نہیں جانتے ہیں کچھ عرصے بعد جب آپ extreme obesity کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس دوائی کو چھوڑنے سے یا آپ کو میدے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں یا انتڑیوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کی blood کی جو circulation ہے اس میں problem کی وجہ سے کہیں نہ کہیں خدا نہ خاصتہ clotting شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ اس دوائی کی وجہ سے تھا جو آپ نے short term کے لیے بلہ بیسیکلی بات وہی ہے جو ڈاکس اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو lifestyle modification پہ آنا پڑے گا آپ کو wise ہونا پڑے گا اپنی ذہن سازی خود بھی کرنا پڑے گی ہمیں ساہر بیسیکلی اپنے دماغ کو اور اپنی آنکھوں دونوں کو کھولنے کی ضرورت ہے دماغ کو کھولنے کا مطلب ہے کہ ہم خود study کریں میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ انپڑ ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن اس چیز کو جتنا ہم اس پہ awareness دے اور بات کریں کہ اپنے آپ کو active کریں lifestyle modification کے تھروں healthy lifestyle کی طرح جاتے ہیں walk اور exercise لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بہت long term continue کرنے سے فرق پڑتا ہے but it is something which will keep them healthy for longer period of time اچھا ڈاک ساب آپ کی طرف آتا ہوں مجھے بتائیے organ کون کون سے fail ہو سکتے ہیں اگر آپ کی sugar low ہے یا high ہے کون سی sugar زیادہ خطرناک ہوتی ہے low sugar زیادہ خطرناک ہے high sugar زیادہ خطرناک ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے سمجھائیں جیسے ایک 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 عام آدمی جس کو سمجھ سکے جو sugar کا patient ہے یا ہو سکتا ہے جی سر جہاں تک جو ہے complications کی بات ہے نا تو پورا کا پورا جو ہے جسم وہ شیرے میں ڈوبا ہوا ہے تو گردے بھی متاثر ہوں گے آنکھیں بھی متاثر ہوں گی جگر پہ چربی چڑتی ہے تو جگر fail ہونے کی بھی سب سے بڑی وجہ non-alcoholic fatty liver disease ہے اسی طرح سے پیروں کا جلنا مطلب یہ پورے جسم کو خراب کر رہی ہوتی ہے لیکن اس میں جو سب سے جو اچھی بات ہے نا جو سمجھنی ہے جو میں لوگوں کو ذرا پور امید بھی کر دوں کہ diabetes diagnose ہونے میں اور complications ہونے میں دس سے پندرہ سال کا ٹائم لگتا ہے یہ slow process ہے تو یعنی کہ اگر آپ کو diabetes diagnose ہو گئی ہے اور آپ نے اس کے بعد اپنی diet کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے exercise کرنی شروع کر دی ہے اپنی sleep کا pattern set کر دیا ہے اپنے آپ کو یعنی کہ صرف exercise کی activity نہیں ایک اور term ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ انسان جو ویسے ہی active رہتا ہے درتا ٹرتا رہتا ہے لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے اپنے کام کرتا رہتا ہے تو اس سے بھی بڑا impact پڑتا ہے تو یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو overall active کر دیا ہے تو آپ ان complications سے آسانی بچ سکتے ہیں یہ آنے والی مصیبت کا وقت سے پہلے پتا چلنا بھی اللہ کا بڑا انام ہوتا ہے تو اس کو بھی positively لیں تو ڈاکس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں آنکھیں بھی متاثر ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں متاثر ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو early diagnosis ہو جائے اگر آپ کو پتا چل جائے اور آپ پہ چلے جائیں اور اپنی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ ان کے لائف کے اندر modify کر لیں اپنے آپ کو تو نہ صرف یہ disease curable ہے بلکہ reversible بھی ہے اس میں لائف سٹائر جن کو بہت دن تک diabetes ہے وہ تو شاید اس چیز کو continue کریں گے دماؤں کے ساتھ اور healthy diet کے ساتھ وہ بالکل normal زندگی گزار سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کا early detection کا پتا چل گیا ہے تو اب نئی research یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو اس بیماری کو اس condition کو reverse بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانا اس کی instructions کو follow کرنا بہت زیادہ ضروری ہے time نہیں ہے کچھ tip دے سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس میں تھوڑا سے میرے پاس ایک story ہے تاکہ اس سے لوگ relate کر سکیں میرے پاس ایک صاحب آئے ان کا اپنا weight زیادہ تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرا بیٹے کا تیزی سے وزن بڑھ رہا ہے وہ exercise نہیں کرتا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ exercise کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں میں نے کہا آپ جب تک exercise شروع نہیں کریں گے آپ کا بچہ بھی نہیں شروع کرے گا بیٹا جو ہے نا وہ باپ کو follow کرتا ہے تو اب ہم نے پوری جو ہے نا جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں جم نہیں جا سکتے تو گھر میں کونہ مختص کر لیں ہلکے پھلکے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ strength training کیا ہے compound exercises کیا ہوتی ہیں اس کو پتا ہونا چاہیے ہر نیا کام جب آپ شروع کرتے ہیں start میں مشکل ہوتا ہے پھر آہستہ اس تا آپ skilled ہو جاتے ہو پھر وہ آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو encourage کریں کہ وہ exercise کی طرف جائیں جم بہتر ہے اس کا ایک اپنا environment ہوتا ہے لیکن اگر اس کی option نہیں ہے تو کم از کم بھر میں آپ ایک کونہ مختص تو کر سکتے ہیں یعنی کہ روٹین میں اپنی exercise کو لے کے آئے اس کے علاوہ product سے نکلے food کی طرف آئے جو بھی دبا بن چیز ہے وہ product ہے food کی طرف آئے بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کو اگلے ہفتے پھر request کریں گے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیے کسی اور موضوع پر بہت شکریہ بہت شکریہ فر بینگیر بہت بہت شکریہ